مجھے انصاف دو کول دو کانون جاہاں میرے فیملی کو مارا گیا جاہاں میری عزت لوٹ لی میری سو کروڑ کے پروپٹی چھل لی رامپور کا زلہ کچیری پریسار ان دنوں ایک تیتیس ورشی مہیلہ کے ہائی وولٹریج ڈرامے کا اسٹیج بنا ہوا ہے برخہ پہنے اس مسلم مہیلہ نے پانچ دن پہلے زلہ کلیکٹرٹ میں اس نے کافی ہنگامہ کیا تھا اور برخہ اتار فیکتے ہوئے زور زور سے چلانے لگی کہ اس کا برخہ فار دیا گیا اسے بیس بیس لوگوں نے مارا پیٹا اور وہ برخے میں قید رہنا نہیں چاہتی مسلم درم سے نفرت کرتی ہے اور ہندو بننا چاہتی ہے اس کی سنگامے سے کلیکٹر پریسر میں کافی افراد تفریح مجھ گئی موقع پر پہنچی سیویلائن پولیس طورنٹ مہیلہ کو اپنے ساتھ تھانے لے آئی اور مہیلہ کی ون اسٹوف سینٹر پر کاؤنسلنگ کرائی اور پھر مہیلہ کو اس کے گھر جانے دیا یہ مہیلہ ایک بار پھر زلہ کلیکٹرٹ پریسر میں ماتھے پر تلک لگا اور بھگوہ رنگی یوگی جی کا فوٹو واری ٹی شیٹ پہنی تھی اور اس نے کافی ہنگامہ کیا یوگی جی کو سیلیوٹ کیا اور کہا کہ میں ہندو ہو گئی ہوں اور دیش کو یوگی جی جیسی نیتا چاہیے مہیلہ نے اسے گود لینے والی ماں پر بھی گمبھیر اروپ لگائے کہا سات سال کی عمر سے گود لینے والی ماں نے اس کا ریپ کروائے اسے انصاف چاہیے مہیلہ نے بیتے دن کل بھی کافی ہنگامہ کیا تھا اور سیویلائن پولیس پھر زلہ کلیکٹرٹ پہنچی اور دوبارہ سے مہیلہ کو ساتھ تھانے لے آئی بہرحال مہیلہ نے جس طرح سے ہنگامہ کیا اس ہنگامے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا یہ ایک یکتی ہے جس کے تیس بتیس سال عمر ہے اور اس کے بارہ سال کا ایک لڑکا بھی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اسے گود لے لیا گیا تھا ایک مہیلہ دوبارہ جس کا نام و مقصودی بتاتی ہے اور بچپن میں اس کے ساتھ جو ہے کچھ انیائے کیا گیا اور اس لیے وہ ان کے خلاف مقدمہ لکھوانا چاہتی ہے معاملہ بہت پرانا ہے بارہ سال لگا تو اس کا لڑکا ہی ہو گیا تو منسٹاپ سینٹر میں اس کی کونسلنگ کرائی جا رہی ہے اور جو بھی ہوگا اس کی تتھیوں کے ادھار پر مقدمہ لکھا جائے گا تو جس طرح سے وہ آروپ لگا رہی ہے اپنے ماما پہ اپنے بھائی پہ اپنے سو تیلی ماما پہ ہاں وہ پورے پریوار پہ آروپ لگا رہی ہے اپنے ماں پر اپنے ماما پر اپنے مانمر بھائی پر پھر دوبار ہی اور اس کی سادھی ہوئی تھی اس پر بھی یہی آروپ لگا رہی ہے جمن نام کا یوں واقع ہے اور اس نے یہ بات تتھیے چھپایا بھی یہ تتھے کل ہی اجازہ ہو گئی کہ اس کی جمن نام کے ایک وقت اسے سادھی ہو گئی تھی اور بارہ سال کا لڑکا ہے اس نے یہ بات بتا ہی نہیں تھی پولیس کو کہ میرے بارہ سال کا لڑکا ہے کل بچے سے بات ہوئی تو بچہ اپنے نانا کے ساتھ رہتا ہے یہ بھی اپنے بیٹا ہے اس کا ایڈویسن کر آ چکی ہے چار دن پہلے اور اس کا نام اس نے حیدر لکھایا ہے اور جو اس کے باپ ہے جو بائیلوجیکل پادر ہے وہ مولانا ہے تو جو یہ عاروپ لگا رہی ہے یہ اسلام کو گالی دے رہی ہے یہ سب بھی پروپیگنڈا کے تحت یہ گالی گلوج کر رہی ہے اگر اس طرح کے بات ہوتی ہے چار دن پہلے اس نے اپنے بچے کا نام اسکول میں لکھوایا اس کا نام حیدر لکھوایا اور مدرسے میں کرائی یہ پہلے بھی تین مقدمے لکھوایا جا چکی ہے دوہزار چودہ میں اس نے سیوی لین میں ایک مقدمہ لکھوایا تھا گنج میں ایک مقدمہ دوہزار پندرہ میں لکھوایا تھا اور کٹگر مرادوات میں ایک ریپ ویڈ کیڈنیپنگ اس نے لکھوایا تھا اور دوہزار پندرہ کے بعد یہ پتہ نہیں کہاں چلے گئی تھی اور دوہزار پندرہ کے بعد ہی اچانک پر کٹ ہوئی ہے اس نے جید کر کے اسی طرح کا پروپیگنڈا کر کے اپنی بچے کو بھی واپس لے لیا جو اپنی نانی کے یہاں رہ رہا تھا یعنی مقصودی کے یہاں رہ رہا تھا مقصودی جو اس کی مقصودی کے یہاں ماں ہے اس نے اسے گود لیا تھا تو اس کا بچہ اسی کہ یہاں رہ رہا تھا مقصودی کے اس نے وہاں پہ ہنگا میں کیا اور اپنے پرچے کوئی لے گئی اب اس پورے معاملے کی جانچ کی جارہی پورے معاملے کی جانچ کی جارہی وانسٹاپ سینٹرم اس کی کانسلنگ چل رہی ہے کیونکہ وہی بتایا میں نے کہ معاملہ بہت پرانا ہے یہ بچپن کی بات بتا رہی ہے کہ یہ سات سال کی تھی یہ بھی گیارہ سال کی تو اس کے ساتھ جاتی ہوئی اس کے ساتھ یہ ہوا تو وہ سی جانچ کریں گے اس نے اسی بھی جو ایک سے سپن تین میں بھی اپلیکیشن اسی پرکرن کی نیالے میں بھی ڈال رکھی نیالے میں بھی اس کی سنبھائی چل رہی ہے ایک سے سپن تین کی تھی